میں ہوں کلیم اللہ آج ہم بات کریں گے آدربائی جان باقو میں ہارڈ ویر سٹور بنانے کے حوالے سے یعنی کہ ٹولز شوپ بنانے کے حوالے سے اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لئے انویشمنٹ کتنی چاہیے ہمارے ساتھ ہیں علی اکبر صاحب اسلام علیکم سر کیا حال ہے واریکم اسلام میں ٹھیک ہوں کلیم اللہ آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ سر میں ٹھیک ہوں سر آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی آدربائی جان باقو میں ٹولز شوپ بنانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لئے انویشمنٹ کتنی چاہیے جی کلیم اللہ ہارڈ ویرن شوپ یا ٹولز شوپ جو ہے اس کا بہت زیادہ سکوپ ہے یہاں پر جی سر جیسے کہ ہم نے دیکھا کہ یہاں پر کنسکشن ایکٹیویٹی جو ہے وہ کافی تعداد میں کافی کونٹی میں بڑھ رہی ہے والیوم کے ساتھ بڑھ رہی ہے اور یہ آزربائی جان باقو ایک منی دبائی کی طرح جو ہے وہ گروہ کر رہے ہیں کوئی ایک وقت سال سے آٹھ دس سال پہلے جس طرح دبائی میں کنسکشن ہو رہی تھی آج اسی طرح باقو آزربائی جان میں کنسکشن ہو رہی ہے اور بہت زیادہ یہاں پر سکوپ ہے جی سر وجہ اس کی کیا ہے کہ یہ جو جتنے بھی چائنہ ہے کوریا جاپان ہے ان سے جو ٹریڈ ہو رہی ہے یورپ کو یا ٹرکی کو یا جو یوکرائن وغیرہ کے تقریباً چالیس ملکوں کی یہ ساری وایا جو ہے آدربائی جان ہو رہی ہے جی سار اور جیسے پاکسان میں ایک سی پیک بن رہا ہے تو یہاں پر اسی طرح کا ایک سلک روٹ آرڈی بن چکا ہے سلک روٹ آپ کہہ لیں جہاں سے یہ ہے کہ ایک انہوں نے باقو کے پاس ایک قصبہ ہے وہاں پر انہوں نے ایک سی پورٹ بنائی ہے جی سار اور جتنا بھی ٹرمینل آتا ہے یعنی کہ کنٹینر ٹرمینل آپ کہہ رہے تو جو ساری شپمنٹ ہے وہاں سے جورجیا ٹرکی ہے ٹرکیس ہوتی ہوئے جرمنی تک جا رہی ہے ٹھیک ہو جا تو بہت سی کمپنیز جو ہیں یہاں پر اپنے آفسیز بنا رہے ہیں اور لوگ جو ہیں مطلب کنٹریز سے جیسے اسے آزربائی جان فیموس ہو رہا ہے لوگ یہاں پر آ رہے ہیں ان کے ابھی کیونکہ ان سیچوریشن ہے ابھی اتنے زیادہ ایشیل لوگ بھی نہیں ہے انڈیل نہیں ہے پاکستانی نہیں ہے اور دوسری کمیونٹیز نہیں ہے اس وجہ سے لوگ جو ہے کونٹی میں یہاں پر آ رہے ہیں اور آ کے اپنا رہنے کے لیے وہ جگہ اور آگے سارے اب پراپرٹی میں انویسٹ کر رہے ہیں جی سار تو اس وجہ سے یہاں پر ہے جو ہے کنسٹرکشن سیکٹر میں بہت زیادہ پروگرس دیکھنے میں آ رہی ہے اب یہ جو ہارڈویر کی دکان ہوتی ہے یا جو ٹوز شاپ ہے اس کا سکوپ یہاں پر کیونکہ آپ کی ڈریلز ہو گئی یا آپ کی جو مشینری ہے وہ ساری تو یہاں پر ڈیلنگ جو ہے وہ ڈریلز وغیرہ کرائے پہ بھی مل جاتی ہے گرینڈر ہے اور دوسرے جو ٹوز ہیں وہ کرائے پہ بھی ملتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو اپنے خریدنا ہو تو نئے بھی سیل پرچیز ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو پرانے کی سیل پرچیز بھی ہوتی اور ساتھ ساتھ رینڈ پہ بھی دیے جاتے ہیں یہاں پہ یہ ٹرینڈ ہے تو آپ ایک ایسی دکان اگر اس دکان کو چلانے کا پاکستان میں آپ کا ایکسپیرینس ہے اور آپ پر آرڈی اس کام میں یعنی اچھا تجربہ رکھتے ہیں جی صاحب چھوٹی انویسمنٹ سے باکو آزربائی جان میں یہ کام شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا سب سے پہلے آپ یہاں پر ایک کمپنی ریجسٹر کروائیں تقریباً چھے سو ڈالر اس کا خرچہ ہے پھر آپ کسی بزار میں یا کسی اچھی جگہ پر آپ دکان کرائے پہ لے لیں تین ساڑھے تین سو ڈالر میں دکان کرائے پہ مل جائے گی اور آپ شروع میں تو کیونکہ آپ کو زبان نہیں آتی ہوگی تو اپنا ایک سیلز مینیجر رکھ لیں جی سیلز گر رکھ لیں جس کو انگلیس بھی آتی ہے کمپیٹر بھی آتا ہے تو وہ آپ کو بزنس سلانے میں آپ کو ہیلپ کرے گا زبردست تقریباً پندرہ سو ڈالر آپ کا خرچہ ہو جائے گا دکان میں بنانے تک سیلز مینیجر رکھنے تک کمپنی ریجسٹریشن کروانے اور اس کے بعد ریزیڈنس اپلائے کرنے ساری ڈاکومنٹیشن وغیرہ کا پروسس فیسیں گورنمنٹ کی اور سارے معاملات کرنے میں تقریباً ہونہ پندرہ سو ڈالر بندے کا جینور کرچہ ہو جاتا ہے جی سار اب اس کے بعد آپ نے دکان میں جتنا سامان ڈالنا ہے وہ ہارڈویر کا سامان ہے وہ ساری چیزیں وہ آپ کی انویسمنٹ ہے ٹھیک ہو گیا وہ پانچ ہزار ڈالر کا ڈال لیں وہ آپ دس ہزار ڈالر کا ڈال لیں جتنا سامان آپ ڈالیں گے اس میں آپ سینٹری کا سامان بھی ڈال سکتے ہیں پائپس وغیرہ جو ہوتے ہیں الیکٹریکل وائرنگ وغیرہ اس کے لیے جو تارے وغیرہ ہیں وہ بھی آپ تو یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کون کونسی پرڈکس رکھتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن یہ ان ساری چیزوں کا اسکوپ ہے اور اس میں مارجن بھی ہندر پرسنٹ ہے یعنی ہندر سے ٹو ہندر پرسنٹ ہے اور یہاں پر آپ کو چائنہ سے ٹرکی سے یوکرائن سے ریشیا سے آئے ہوئے بہت زیادہ ٹولز جو ہوتے ہیں اور ہوسیل میں آپ کو آویلیبل ہیں آپ وہاں سے پرچیز کریں اور ان کی ریٹیل کریں جی سر جیسا کہ آپ نے ابھی بتایا کہ لیکٹریشن کا جو ٹولز سمان ہے وہ رکھ سکتے ہیں تو پچھلے دنوں میں یہاں پہ شوپ پہ گیا ہوں تو وہاں پہ اس طرح کا سارا سمان تھا ٹولز ہو گئے الٹری مشین ہو گئی ڈرل مشینیں ہو گئی اس نے پلمبر کا بھی سارا ٹولز اگر رکھے ہوئے یہ تو ہمارے پاکستانی بھائیوں کی مرضی ہے کہ وہ کس ساتھ کام کرتے ہیں بلکل صحیح اس میں جو سارے فیمس برینڈز آ جاتے ہیں وہ سارے یہاں پر آویلیبل ہیں بلکہ یہاں پر ریشیا کی بہت اچھے ٹولز آویلیبل ہیں یوکرائن کے ہیں ٹرکی کے بڑے جو فیمس برینڈ ہیں ٹولز وہ جہاں پر اور بہت سستے آویلیبل ہیں نمہنگیں بھی نہیں ہیں تو اس لیے یہ ہے کہ ان کی سیل پرچیز میں آپ ایک اچھا مارجن کما سکتے ہیں اور آپ کو بتا ہے ان میں سب میں ہیڈن بہت زیادہ ہوتا ہے اور اس میں 100 سے 200% تک مارجن ہوتا ہے زبردست سر جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے پاکستانی بھائی ٹولز ہر طرح کا رکھ سکتے ہیں تو یہاں پر کوئی ہولسل مارکیٹ ہے جہاں سے وہ خرید کے دکان پر سیل کریں گے جی بلکل یہاں پر تقریباً جو ہے تین سے چار بڑی مارکیٹیں ہیں جہاں پر ساتھ ہولسلز کا بھی ہے جیسا کہ میں اکثر ذکر کرتا ہوں شرینیت بزار جو ہے جیسا وہاں پر ٹولز اور مشینری جو ہے یہ چائنا سے رشیا یوکرائن اور ٹرکی سے امپورٹ ہوتی ہے تاکہ یورپ سے جرمنی سے بہت زیادہ ٹولز آ رہے ہیں جرمن ہے ٹولز اور اٹلی وغیرہ سے بھی تو وہاں پر بڑے بڑے امپورٹرز بیٹھے ہو گئے ہیں وہ مشینری اور ٹولز امپورٹ کرتے ہیں جیسا تو آپ وہاں سے ان سے جو ہے ہولسل میں بھائی کر کے آگے ریٹیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ بزار ہیں تازہ بزار ہیں اور اس کے علاوہ ڈیفرنٹ تین چاروں بزار ہیں ان میں بھی ہولسلوں نے اپنے پوائنٹ بنائے ہوئے ہیں سیدھا امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے یا جرمنی سے یا ریشیا سے یا یوکرین یا ٹرکی سے تو آپ ان سے آن ورڈ آگے پرچیز کر کے اس کو ریٹیل کر سکتے ہیں وہ کم قوانٹی میں دیتے بھی نہیں ہیں مدبار دس پیس انہوں سے دو پیس وہ سیل نہیں کرتے ٹھیک ہوگا تو آپ ان سے ہولسل میں بھائنگ کرتے ہیں اور پھر آن ورڈ آپ اپنے دکان پر رکھ کے اس کو ہنڈر پرسنٹ یا ٹو ہنڈر پرسنٹ مارجن پر سیل کرتے ہیں زبردہ سر سر اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی یہاں پر ہارڈویر شو بناتا ہے جی جی تو اس کو ٹیکس کتنا بے کرنا پڑتا ہے اس میں یہ دیکھیں کہ مارکیٹوں کا جو نظام ہے اگر تو آپ مارکیٹ کے اندر بناتے ہیں کوئی دکان تو مارکیٹ کا اپنا ٹیکس سسٹم ہے وہ وہیں سے ٹیکس جو ہے پر شاپ کو اتنا وہ ٹیکس دے رہے ہیں وہاں پر کاسا میں لگانے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ کاسا لگاتے ہیں یہاں پر شہر کے اندر کئی بر دکان بناتے ہیں تو وہاں پر آپ نے ایک کیش کاؤنٹر لگانا ہوتا ہے جہاں سے آپ ریسید کلائٹ کو دیتے تو چار پرسنٹ ٹیکس ہوتا ہے جو بڑی مارکیٹ ہیں جہاں پر ہولسل کا کام ہو رہا ہے ریٹیل کا کام ہو رہا ہے وہاں تو کاسا جو ہے اس کی ضرورت نہیں ہے وہ مارکیٹ کو آپ ٹیکس دے رہے ہوتے ہیں اور گورنمنٹ نے ایک ٹیکس ریٹ فکس کیا ہوئے وہ ہی لے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مارکیٹ میں جو کمرشل پلیس میں آ جاتا ہے تو وہاں کا ٹیکس نہیں ہے لیکن جو بزار کا ٹیکس ہے وہ پی کر رہے ہیں لیکن یہاں پر اگر آپ کوئی علیدہ سے ریزیڈنشل ایریا میں دکان بناتے ہیں تو وہاں پر آپ کو چار پرسنٹ ٹیکس دینا پڑتا ہے جی سر زبردست سر جیسا کہ آپ نے ابھی ہمیں بتایا کہ یہاں پر ریشیا سے جو ٹولز بہت زیادہ امپورٹ ہو رہا ہے بہت اچھی قوالٹی کا جو ہے وہ تو کیا چائنا سے اور کسی اور کنٹریوں سے بھی ہو رہا ہے جی جی چائنا سے بہت زیادہ ٹولز آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو یہاں پر زیادہ ٹولز چال رہا ہے وہ جرمن ٹولز ٹرکش ہے اور ریشیا تین جو ہے ان کو زیادہ سمجھنے کے وہ یہاں پر یوز ہوتا ہے اور بڑا اچھا قوالٹی کا زبردست سر اگر ہمارے پاکستانی بھائی کو ہیلپر کی ضرورت پڑتی ہے دکان پر رکھنے کے لیے تو وہ کیا یہاں سے مل جاتا ہے اس کی طرح کتنی ہوگی اگر یہاں سے مل جائے گا تو دیکھیں انسکلڈ ہے جیسے میں اپنی دوسری ویڈیوز میں بتاتا ہوں انسکلڈ لیبر یہاں پر سستی ہے اور آپ کو آسانی سے مل جاتا ہے اور وہ انگلیش بھی سمجھتا ہوگا ٹھیک ہے تو آپ اپنا سیلز مینیجر کے طور پر اسے رکھ سکتے ہیں وہ آپ کو زبان کے معاملے میں بھی ہیلپ کرے گا آپ کی بزنس کو مینج کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا اور جب تک دو چار مہینوں میں آپ کی زبان اچھی ہو جاتی ہے تو آپ اگر چاہتے تو اس کو کنٹینیو رکھیں نہیں آپ کو ضرورت تو آپ اسے چھوڑ سکتے ہیں پاکستان سے اگر بندہ کوئی مبان ہے جی سار پاکستان سے کوئی بھی بندہ جب آتا ہے اگر وہ آتا ہے تو اس کی ایکسپیکٹیشن کافی ہائے ہوتی ہے منیموم وہ کہتا ہے مجھے سات سو آٹھ سو ڈالر مہینے کا سیلری ملے ایسا ہی ہے سار تو یہاں پر اگر دو سو میں مل رہا ہے تو پاکستان سے لانا آپ کے لئے نقصان دے اس کے بیزنس کی بات کر رہا ہوں لیکن اگر آپ کا کوئی پارٹنر ہے آپ کا کوئی عزیز ہے رشتہ دار ہے آپ اسے سیٹ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے بیزنس کرنا چاہتے ہیں جی سار تو آپ اس کو اپنی کمپنی پر سپانسر کر کے رکھ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے زبردہ سار جی سار جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی سعودیہ میں اور دبائی میں بیزنس کر رہے ہیں جی ٹھیک ہے اور کفیلوں کے انڈر کر رہے ہیں تو یہاں پہ کوئی کفیل سسٹم ہے اس طرح کا کچھ نہیں یہاں پہ سب سے خوشی کی بات یہ ہی ہے اور سب سے اچھی بات بھی یہ ہی ہے جی سار کہ یہاں پہ کفالت یا سپانسرشپ کا نظام نہیں ہے آپ جو بھی آپ چھوٹی دکار بنائیں یا آپ دس کروڑ لگا کے کوئی بزنس سیٹ اپ کرتے ہیں چاہے آپ پانچ ہزار ڈالر میں کرتے ہیں چاہے آپ پچاس میں کریں چاہے آپ دس لاکھ میں کریں آپ اپنے بزنس کے آنر خودی ہیں تو اس لئے ہم تو یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ جو ہمارے بھائی آر ایڈی سعودی عرب یا دبائی میں کام کر بھی رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے کام میں اور برکت ڈالے اللہ تعالیٰ ان کو اور کامیابیاں دے اور ان کو صحت بھی دے کیونکہ وہ اپنے وطن سے دور پردیس میں بیٹھ کر انہوں نے اپنا نام بنایا بزنس بنایا لیکن دکھ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ دس سال یا بیس سال کسی ملک دیتا ہے اور وہ ملک جو ہے اس کو ریزیڈنس یا شہریت نہ دے اور اس کا سٹیٹس پھر بھی آج جو آنے والا بندہ اس کے برابر ہو وہ آج گیا ہے اور وہ بیس سال پہلے گیا ہے اور جب چاہے کفیل اس کو اس کے کام سے علیدہ کر سکتا ہے کفیل اگر نراض ہو گیا تو اس کو ڈیپورٹ کروا سکتا ہے تو ایسے حالات میں دلی تکلیف ہوتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ایسے بھائی جو دبائی یا سعودی عرب یا اومان یا کسی بھی میلل ایسٹرن کنٹری میں کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں تو وہ اسی بزنس کی ایک برانچ جو ہے یا ایک چھوٹا سا سیٹ اپ پانچ دس سزار ڈالر لگا کر یہاں پر بھی بنا لیں یا نہیں اگر سمجھ جاتی تو ٹرکی میں بنا بھی مسلمان ملک ہے آزربائی جان بھی مسلمان ملک ہے دونوں جگہ پر پاکستانی بھائیوں کی بہت زیادہ عزت ہے اور دونوں جگہ پر ہی بزنس سیٹ اپ کے حوالے سے ہم بھی آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی وہاں پر بیٹھے ہوئے اور بہت سے اچھے لوگ بیٹھے ہوئے مارکیٹ میں ضروری نہیں ہے کہ آپ برے لوگوں یا ایجنٹوں کے ہاتھوں ہی کام کرویں آپ آپ کسی اچھی کمپنی سے یا کسی لائر سے یا کسی اچھے کنسلٹنٹ سے کام کرویں جس کا اپنا ایک سیٹ اپ ہے جس کا اپنا ایک سٹیٹس ہے تو آپ بزنس سیٹ اپ جو ہے پانچ یا دس ہزار ڈالر لگا کر ترکی میں بھی شروع کر سکتے ہیں اور یہاں پر بھی شروع کر سکتے ہیں ترکی پانچ سال بعد آپ کو پاسپورٹ دیتا ہے یہ آپ کو تقریباً آٹھ سال بعد پاسپورٹ پاسپورٹ دے دیتا ہے تین سال کی ٹیمپریری ریزیڈنس ہے اور اس کے بعد پانچ سال کی پرمنٹ ریزیڈنس کے بعد آپ کو پاسپورٹ میل جاتا ہے اگر آپ کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے اگر آپ کا کوئی پرابلم نہیں ہے ایشو نہیں ہے آپ سیکیورٹی ریسک نہیں ہے تو آپ آسانی سے یہاں کے شہری بن سکتے ہیں تو اس لیے ہم ایسے بھائیوں کو جو بھائی آر ایڈی وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو بھی ایڈوائز کرتے ہیں جو پاکستان میں بیٹھے اور اپنے کام کو باہر کسی ملک میں ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو بھی سروسیز دیتے ہیں اور ان کو ایڈوائز بھی کرتے ہیں کہ وہ بہت کم پیسے کے ساتھ ایک اپنا اچھا سا سیٹ اپ شروع کریں اللہ تعالی کامیابی دیتا ہے جو لوگ میند کرتے ہیں ہارڈ ورک کرتے ہیں اور ہونیسٹی کے ساتھ امانداری کے ساتھ وہ زندگی میں ضرور کامیاب ہوتے ہیں بہترین سر بہت شکریہ سر جیسا کہ آپ نے بتایا اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی یہاں پہ ہارڈ ویر شوپ بناتا ہے تو ہیلپر رکھتا ہے تو ہیلپر کا اس کو بینیفٹ ہوتا ہے کہ وہ اس کو سالسا زبان کی زبان کیلئے ٹرین کرتا ہے تو اگر کوئی پاکستانی بھائی یہاں پہ نیا جب آتا ہے تو آتے ساتھ وہ کوئی ٹریننگ سینٹر نینا چاہتا ہے زبان کیلئے تو اس کی فیس کتنی ہوگی اور وہ کیسے اس کو جانتا سکتا ہے ٹریننگ سینٹر جو اکیڈمی کی فیس جو تقریباً پچاس سے ساٹھ منات ہے جی ساتھ ہوگی اتنی زیادہ نہیں اگر مہینے کا ہزار بارہ سو منات یا دو ہزار منات کمارے ہیں تو پچاس منات آپ وہاں پر دے دیں لیکن تین چار مہینوں میں دو ڈائیسو منات خرچہ گا کہ یعنی کہ تقریباً آپ کیونکہ لوکل آبادی سے انٹریکشن کر رہے ہیں آپ نے سامان انہی سے خریدنا ہے اور انہی کو بیچنا بھی ہے تو جب آپ ان کی زبان میں بات کرتے ہیں آپ ڈیٹیو کی طرح تو بات نہیں کرتے گلتیاں تو پھر بھی رہ جاتی ہیں لیکن ان کو خوشی ہوتی ہے تو کیونکہ یہ انگلیش بھی نہیں سمجھتے اردو بھی نہیں سمجھتے یا برادر بیجانی زبان ہے یا ریشنی زبان ہے یا ٹرکش ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ آگے تھوڑی سی کوشش کریں اور زبان سیکھنے کی کوشش کریں زبان جو ہے وہ انگلیش میں لکھی جاتی ہے آپ پڑھ بھی سکتے ہیں لیکھ بھی سکتے ہیں لیکن پرنانسیشن کا تھوڑا سا فرق ہے جب آپ ٹیچر سے دو تین مہینے کلاسیز لیتے ہیں تو آسانی سے آپ زبان سیکھ جاتے ہیں بڑا مشکل پرابلم نہیں ہے بلکل صحیح ہے سر ایسی بات ہے سر آپ ہمیں بتائیں کہ اگر کوئی ہمارا پاکستانی بھائی یہاں پہ بزنس کرتا ہے تو اس کے لئے اس بزنس میں کیا سکوپ ہے اور وہ کم سے کم کتنا پروفیڈ مارجن کما سکتا ہے جی پاکستانی بھائیوں کے لئے اس میں ماشاءاللہ بہت اچھا سکوپ ہے جیسے میں نے شروع میں بتایا کہ ہمارے بہت سے پاکستانی بھائی آر ای ڈی دبائی سعودی عرب اور مختلف جگہوں پہ کام کر رہے ہیں اور پاکستان میں بھی ماشاءاللہ بہت اچھا سیٹ اپ ہے میں نے دیکھا کہ بڑی بڑی انہوں نے دکانیں بنائی ہوئے ہیں اور اس کو چلا رہے ہیں بڑی کامیابی سے بلکہ پوری دنیا سے وہ ٹوز امپورٹ بھی کر رہے ہیں چینہ سے کر رہے ہیں جرمنی سے کر رہے ہیں یورپ سے حتیٰ کہ امریکہ اور کینیڈا سے بھی ٹوز امپورٹ ہو رہے ہیں تو ایسے بھائی جو اس کام کا تجربہ رکھتے ہیں جن کا آر ایڈی بزنس ہے یا وہ اپنا سیٹ اپ باہر ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہنڈر سے ٹو ہنڈر پرسنٹ ہے کہ اس کام میں مارجن ہے لیکن اسی کے لیے ہے جو اس کام کو سمجھتا ہے زبردست سر بہت شکریہ سر آپ کا مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری اگلی ویڈیو آپ کو مل سکے اللہ حافظ